موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں اترت فاطمہ آپ سب کا حسینین چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں ناظرین آج کے روز امام مظلوم کے چہلم کا روز ہے جیسا کی ہم جانتے ہیں کہ آج کے روز امام سجاد نے کربلا کے شہیدوں کے لاشے کو جمع کر کے ان سب کی قبر متحر بنائی اور نظر چہلم دلائی لیکن آج ہم آپ کو اس پروگرام کے ذریعے یہ بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کا کیا ثواب ہے اور سب سے پہلا ظاہر حسین بننے کا شرف کس کو حاصل ہوا ناظرین یوں تو ہزاروں کافلے روزہ امام حسین علیہ السلام کے زیارت کو جاتے ہیں اور اربعین سے پہلے کافی تعداد میں لوگ نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں ہر سال کرونوں کا مجمع کربلا مولنہ میں جمع ہوتا ہے اربعین پر ناظرین روزہ امام حسین کی زیارت کرنے کا شرف سب سے پہلے جن کو حاصل ہوا وہ جابر ابن عبداللہ انساری ہیں عطیہ اوفی کا کہنا ہے کہ جب میں اور جابر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آزم سفر ہوئے اور جب ہم کربلا کے بیابو گیا سہرے میں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ جناب جابر کی زبان پر ذکر الہی جاری تھا ہم چلتے چلتے قبور شہدائے کربلا پر پہنچے تو اس وقت جابر نے مجھ سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قبر مظلوم پر پہنچا دو کیونکہ جابر اس وقت نابی نہ ہو چکے تھے جب جابر قبر امام پر گئے تو تین دفعہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین اور پھر کہنے لگے کیا دوست نے اپنے دوست کو جواب نہیں دینا پھر جابر کہنے لگے کہ ہائے آپ کس طرح سے جواب دیں گے آپ کا گلوے مبارک کا خون تو آپ کے سینے اور بازووں سے بہ چکا ہے آپ کا سر اقدس اور جس میں مبارک تو ایک دوسرے سے جدہ ہو چکے ہیں ناظرین پھر جناب جابر نے زیارت کے کلمات کو آخر تک پڑھا آج کے روز زیارت اربعین پڑھنے چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی روز اقدس کی زیارت پر نہیں جا پاتے اس لیے وہ لوگ اپنے گھر میں بھی زیارت اربعین پڑھ سکتے ہیں اتیہ فرماتی ہے کہ مجھے شام کے راستے پر دور سے ایک سیاہی نظر آئی میں نے جابر سے بتایا اور جابر نے اپنے غلام کو جا کر پتا کرنے کا حکم دیا کہ دیکھو وہاں سے کس کا کافلہ آ رہا ہے غلام دورتا ہوا اس سیاہی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کاروانے اہل بیت ہے وہ واپس جناب جابر کے پاس آیا اور کاروانے اہل بیت کے آنے کی قبر دی جابر فوراں ننگے پاؤں اہل بیت کے استقبال کے لیے پہنچے تو ان کے زخم تازہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر آنکھوں سے آسو رواں ہو گئے امام سجاد کہنے لگے اے جابر خدا کی قسم اسی جنگہ پر ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا اور اے جابر ہمارے بچوں کے سروں کو کٹا گیا ہماری مستورات کو قیدی بنایا گیا اور ہمارے قیموں کو جلایا گیا ناظرین یہاں پر اس اہم نکتے کا ذکر کرنا ضروری ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کی زیارت کے ثواب کے سلسلے میں کافی ساری روایت ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ جابر وہ عظیم صحابی رسول ہیں جو پیغمبر کے ارشادات کے عمل پیرا ہوئے اور سب سے پہلے ظاہر امام بننے کا شرف پایا آپ اس عظیم سنت کے بانی تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس کے اوپر والے حصے پر آیت نور لکھنے کے بعد سونے کے خالص پانی کے ساتھ اس حدیث مبارک کو لکھا گیا اے جابر قبر حسین کی زیارت کرنا کیونکہ قبر حسین کی زیارت کا ثواب ایک سو مستحبی حج کے برابر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ قبر حسین بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور کربلا کی سرزمین بہشت کی سرزمین ہے اور خود ہمارے امام مظلوم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ہمارے روزے کی زیارت کرنے کے لئے آتا ہے اس کے دل سے میں موت کا خوف نکال دیتا ہوں حیات مانگ نے پہنچا تھا میں بھی کربوبلا کفن حسین نے دے کر کہا سلامت رہے اسی کے ساتھ اب مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے سانی جینل اسلام علیکم قدر حافظ موسیقی 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 موسیقی